This flag will be the flag of freedom not only for the peoples of Pakistan نواب زادہ لیاقت علی خان یکم اکتوبر 1896 میں ہندوستان کے علاقے کرنال میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم اپنے گھر سے ہی حاصل کی اور 1918 میں M.A.O. کالج علیگر سے گریجویشن کیا اس کے بعد برطانیہ کی آکسورڈ یونیسٹری سے قانون کی ڈگری حاصل کی 1923 میں برطانیہ سے واپس آنے کے بعد لیاقت علی خان نے سیاسی میدان میں قدم رکھنے کا فیصلہ کیا اور مسلم لیگ میں شمولیت اکتیار کی 1936 میں وہ مسلم لیگ کے سیکریٹری جرنل بنے اور قائد عظم کے ساتھ مل کر الہدہ وطن کے لیے جدوجہت میں شامل ہو گئے پاکستان کا قیام میں نواب زادہ لیاقت علی خان کا کردار سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے 1948 میں قائد عظم کی وفات کے بعد وہ ملک کے پہلے وزیر عظم کے طور پر قوم کنے کے بان بنے 16 اکتوبر 1991 کو راول پنٹی کے کمپنی باغ میں جلسے کے دوران لیاقت علی خان کو اکبر نامی شخص نے گولی مار کے قتل کر دیا جس کے بعد اسے بھی گولی مار دی گئی اور یوں لیاقت علی خان کے قتل کا راست آج تک نہ کھل سکا پاکستان